آج کا یہ پرگام ہے اس پرگام کے لیے کافی خوصلے بھی توڑے گئے لیکن ہمارے کچھ نوجوانوں نے اس آدھی اور توفان میں بھی عدد کا ایک چراغ ایسا روسم کیا جن کا نام لینا میں مناسب سمستہ ہوں مشتاق احمد صاحب ساتھی ساتھ امجد بھائی محمود بھائی سرور راج حبیب صاحب اور جناب جناب صاحب یہ پانچ ایسے نام ہیں میرے دوستو چھے نام کے جنہوں نے بڑی قربانی دی ہے ان تمام لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان دیوانوں کے لیے ایک مرتبہ تعلیات ہو دیجئے جنہوں نے بڑی محنت سے مشاعرہ کرایا اور ان تمام لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کتنی ہیں ایک ودایت اپنے منچ پیسنے لوگوں کو نہیں بولا سکتا جو آپ نے بولا دیا ہے یہ صرف محبت کی زبان ہے جو یہاں کھیچ رہی ہے آئیے میرے دوستو میں دھیرے دھیرے آپ تک پہنچ رہا ہوں دلی کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کچھ دل کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں دشائرہ تک پہنچ رہا ہوں تھوڑا سا پتھر کا کلیجہ بنا کے رکھئے گا کلیجے پہ ہاتھ رکھے کنٹرول سے باہر بٹھوئے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے بھوڑے چچا بھی چشوہ صاحب کرنے لگے ہیں اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نئے سے جان لو چادر پرانی کم نہیں ہوتی ابھی میں دیکھ رہا تھا اس پوری بھیڑ کو پھارتے ہوئے پچاس نہیں بلکہ نبی سال کا بھوڑا یہاں پہ آ گیا تھا میں کہا رہا تھا اس بڑھاؤتی میں یہ کون سی دبائی ہے جو اسپائیٹ کیپ کے بعد بھی کام کر رہی ہے اللہ ہوا بھوڑا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ نئے سے جان لو چادر پرانی کم نہیں ہوتی میاں اتری نبی میں بھی روانی کم نہیں ہوتی بڑھاتے کو ہی کارت کی نظر سے دیکھنے والوں ضعیفی میں بھی احساس جوانی کرنے ہی اگر نہیں تو رضا چالیاں ڈھوکے دو میں اچھا شیر سناوں ایک شاعرہ کا کونچنی کی جسارت کر رہا ہوں غزل کے چند شیر سن لیجئے شیر میں پڑھنا ہوں اجازت آپ کو کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی تبریج چاہم بڑے بھائی علی جناب تبریج حاسمی ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف کرتے ہیں ابھی ایک بات بتا دوں کہ ابھی بہار میں ایم ایل سی کا چناؤ چل گا گرگر ماشاءاللہ کنڈیڈین گھوم رہا ہے میں ابھی یہاں ہوں سیتہ مڑی میں دو کنڈیڈین میرے گھر پہنچے ہوئے تھے میری محترمہ کے پاس بہت ساری دعا ان سے لے رہے تھے کہ حبیبی صاحب سے یہاں نہیں ہے تو حبیبہ سے ہی لے لیا جائے یہاں ہے یہ میری بھاوی ہے میں چاہتی لیکن وہ حبیبہ گھر پہ میں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوستو الیکشن کا زمانہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ نیتاؤں کے پاس پیسے بہت کم ہوتے تھے سیدھے سادھے لوگ ہوا کرتے تھے پیدر چل کے ورگ کرتے تھے چناؤں کا پرچار کیا کرتے تھے ٹائر پیل سے کیا کرتے تھے رکسہ سے کیا کرتے تھے اب تو نیتاؤں کے پاس اتنا پیسہ کہ ہی لی گوپ سے پرچار کرتے تھے ہے کیا نہیں ایک نیتاؤں تین نیتاؤں بیٹھا ہوا تھا بھاگلپور کا اس میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو سیاست تمہیں نہیں آتی ہے سیاست میں کرتا ہوں ابھی سو کا نوٹ گراؤں گا سنہولہ کی سرزمین پہ ایک جنتہ پائے گی خوش ہو جائے دوسرے نیتاؤں نے کہا اماں تمہیں سیاست نہیں آتی ہے تو موکھیں اگر چناؤں لڑ لو ویدھائی کی لڑنے کے لائک نہیں میں انہوں نے کہا کہ میں سو کے نوٹ کو دس دس میں تبدین کروں گا نیچے گراؤں گا دس جنتہ پائے گی بھاگلپور کی خوش ہو جائے گی تیسرے نے کہا کہ اماں دونوں پڑھنے کے قابلوں ابھی سیاست سیکھو تیسرے نے پہلے کہا کہ سو کے نوٹ کو ایک ایک کے سکھے میں تبدین کروں گا نیچے گراؤں گا سو جنتہ پائے گی بھاگلپور کی خوش ہو جائے گی پائلٹ سب تماشا دیکھ رہا تھا تب تینوں خاموش ہو جائیے خودا کے بارے میں تو تینوں کے نیچے گراؤں گا پوری جنتہ خوش ہو جائے ہے جیسے تھوڑا پہ مسکر آئیے اور شہر سنیے کہ کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا شیر سننا بھائی کبریس سننا میری جار اگر یہ صداقہ تو تو مجھے دعا سنوانا کتنا دشوار ہو جذبوں کی تجارت کرنا ایک ہی شخص سے دو بار کا حق بات کرنا آئے ہائے تھوڑا دانیا مارے بھائی کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا ایک ہی شخص سے دو بار محبت کرنا جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہے اس کو اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہے اس کو اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا سرمینی آنکھ حسید اتنا زبرکستی کر رہا ہے بھائی یہ تو یہ بیجے پی والے لگ رہے زبرکستی مجھے بھرکستی ماشاءاللہ یہ دیکھئے مالہ تھوڑا سا دن کیسے بڑا ہوئی سے مالہ بڑا کی بھی ہے اب اتنی بڑی لمبی ٹوپی میں ہے اتنی بڑی موڑیاں میں اتنا چھوٹا سا مالہ مالہ چھوٹا ہے لیکن مال بہت موتا انہوں نے رکھا ہے سمان شاعروں کے لیے یہ کمال ہے ان لوگوں یہ دیکھئے بھائی بھائی ساجن ساجن میرا اسفار ہے ملنے کے دل بہتر آ رہے کہا ہے ساجن بھائی ساجن بھائی جب بھی بولاؤ دور کے خدمت کرتا ہے چھوٹے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے تم تو ان کرسی پہ حکومت کرتے ہو بھائی ہمارا دل کو حکومت کرتا ہے تالیہ ناری ہے زوردار اب چلے دیکھیں کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا ایک ہی شخص سے دو بار محبت کرنا جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہو اس کو اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا سرمائی آنکھ حسی جسم گلابی چہرہ اس کو کہتے ہیں کتابت پہ کتابت کرنا سرمائی آنکھ حسی جسم گلابی چہرہ اس کو کہتے ہیں کتابت پہ کتابت کرنا شیر یہ پڑھنا تھا اس لیے میں نے آپ کا وقت برواد کیا بہت سارے چینل یہاں موجود ہے ایک چینل کے ماتنم تو پوری دنیا تک شاہری پہنچنے جائے میرے دوستو سیتا مڑی سے دیکھئے سیتا جی کی عدوی سرزمین سے چل کے آئے ہیں میرے دوستو میں کہا کرتا ہوں کہ زمین 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 کا فرق ہے کچھ زمینیں ایسی ہیں جو ببول پیدا کرتی ہے کچھ زافران پیدا کرتی ہے بیہار میں سیتا مڑی وہ سرزمینیں جو پھوان پیدا کرتی ہے سیتا وہی جنم لیتی ہے لیکن اس سرزمین کی جب آپ خدای کرتے ہیں تو مجاہد حسین حبیبی بھی پیدا ہوتا ہے میرے دوستو سانیہ چھوکے بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں مستاد بھائی آپ نے اتنا اچھا مطلب ہے تمام لوگوں کو غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہمارے جو فرق بدایت ہیں ان کو بھی بلایا میں نے کبھی ایک شیر کا بڑے صلیقے سے میں کہا کرتا ہوں کہ آزانِ مسکراتی ہے بھجن کی باغبانی میں آزانِ مسکراتی ہے بھجن کی باغبانی میں بطن رامو لگاتا ہے رفیقی شیروانی میں رضا کی عید کا راڑیوں سوئیہ پھوٹ کھاتا ہے مدینہ مسکراتا ہے یہاں گنگا کے پانے میرے دوستو یہ ہمدستان ہے ہمیں لارانے کی کوئی بات نہ کرے ہم نے اپنے حق الوطری کے کئی مرتبہ انتحان میں دیئے ہیں ہر انتحان میں ہم سو نمبر لائے میرے دوستو بھوڑی اس پر شوالیا نسان لگا کر اس کو کچھرے کے دگے میرے دالا جاتا ہے ہم نے اکثر یہ کہا ہے کہ لہو جتنا بطن میں ہے سب ایمان والا ہے مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے میرے دوستو اکثر ہم نے یہ کہا ہو کہ میں کس مٹی کہوں یارو میری پہچان لگ دینا تفن کے ایک ایک کونے پہ ہم دوستان لگ دینا سجانی ہمیں ایک تاکی گھر کی دیوارے کہیں میں رام لگ دوں تم کہیں رحمان لگ دینا میرے دوستو بات یہی خط نہیں ہوتی ہم نے اکثر یہ کہا ہے جب بھی الیکشن آتا ہے تو ہمارے آدھر میں یہ پردھار مدری جی کہتے سرحق بار بھیجا جائے گا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہستے ہستے کھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر ہستے ہستے کھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر پر کبھی آنے نہ دیں گے آج ہندوستان پر ارے سرحقوں پر بھیج سرحق بار کی باتیں نہ کر ہم کریں گے سب سے پہلا بار پاکستان پر سرحقوں پر بھیج سرحق بار کی باتیں نہ کر ہم کریں گے سب سے پہلا بار پاکستان پر مذہبِ اسلام یہ سکھاتا ہے میرے دوستو مذہبِ اسلام محبت کا نام ہے امن کا نام ہے شاندی کا نام ہے نفرتِ بھاٹنے کا نام نہیں میرے دوستو ہندوستانی تحزیب ابھی بھی برقرار ہے میں مبارک بات پشک کرتا ہوں گے اللہ جمعی تحزیب اسٹیف پہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک نئی شاعرہ کا یہی سے انشاءاللہ آغاز وہ کر رہی ہے اگر آپ کی تعلیہ آپ کی دعائے اس بچی کو اگر مل گئے کہ میرے دوستو مجھے امید ہے کہ جامیہ مل لیا اسلامیہ کی وہ اسٹوڈنٹ ہے آنے والے وقت کے اندر پروفیسر بن چکتی ہے آئی ایس بن سکتی ہے